خلیفہ ہیں فوزی شاہ آمیری ان کا نام ہے فوزی شاہ آمیری چشتی قادری آیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ایک عمر و اقبال میں ترقی اطاف فرمائے یہ میں نے سنا آج تو بہت خوشی ہوئی مجھے بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی کہ یہ روزانہ رمضان مبارک میں ایک ہزار آدمیوں کو افتار کھلاتے ہیں یعنی کھانا کھلاتے ہیں اندل افتار غالباً افتار کے وقت پر ایک ہزار آدمی کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں خصوصا ہندوستان میں جو لاپ ڈاؤن کا دور گزر رہا ہے اس وقت اس تناظر میں کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ویسے بھی اطعام اطعام کا بڑا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ میرے داماد بکرم سید احراز احمد حسینی صاحب اپنی شان کے موافق اس کا عجل عطا فرمائے اور ان کے والدائن کو سلامت رکھے سے حل دے عافیت اطاع فرمائے ان کے والد گرامی سید بخار احمد حسینی صاحب اللہ تعالیٰ نے صحت اطاع فرمائے عافیت اطاع فرمائے اور ان سے اللہ تعالیٰ بہت سے بندگانے خدا کی خدمات خدمت کرنے کے قابلیں موقعات اطاع فرمائے یہ احراز احمد حسینی صاحب کیا ہیں؟ اپنے والد گرامی ہی کی خدمت ہیں دین کی خدمت ان کی جو ہو رہی ہے یہ سید بخار احمد حسینی صاحب ہی کی خدمت ہے بیٹا جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا کلٹی باپ کو جاتا ہے اس کا سواب باپ کو ملتا ہے ماں کو ملتا ہے خیر بندگانے خدا اللہ تعالیٰ دین کی سچی خدمت کرنے والوں کی عمر و عربال میں ترقیت آخری ہے ارزہ کر رہا تھا کہ یہ پیرانی سلسلہ کا طریقہ یہ رہا ہے وہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی کھلاتے ہیں آج کے کچھ ایسے نامور پیر بھی ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور کچھ ایسے نام نہاد پیر بھی ہیں جو خدمت دین کر رہے ہیں لوگوں سے پیسہ لینے کے لیے لہذا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کیا فرمانے ہیں لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَن میں تم سے مال نہیں مامتا تو پیر کو چاہیے کہ مرید کے مال پر نظر نہ رکھے سبحان اللہ اپنا کام انجام دیکھئے حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ بتائے سنیت کیا ہے اور سنیت کے علاوہ سنیت ہدایت ہے ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے یہ بتائے کاؤن حق پرست ہے کاؤن باطل پرست ہے یہ بتائے حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ بتائے قوم کی اصلاح کرے دینِ مطین کی سچی خدمت انجام دے وَيَا قَوْمِ لَا صَلْهُمْ عَلَيْهِ مَعْلَا اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرا عجر ہے تو اللہ رب العزت پر ہے میں جو کارِ تبلیغ انجام دے رہا ہوں اس کا سلح مجھے اللہ دے گا اس کا ریوارڈ مجھے اللہ سے ملے گا اے لوگو سلو تم میرے دین کو ماننے والوں کو حکیر سمجھ رہے ہو ضلیل سمجھ رہے ہو مَعَرَا اللَّهْ مَعَرَا اللَّهْ رَزِيل سمجھ رہے ہو تم کچھ بھی سمجھو میں ان غریبوں کو چھوڑنے والا نہیں مَعَلَا اللَّهُمْ میں ان ناداروں کو چھوڑنے والا نہیں انہیں اپنے سینے سے لگائے رکھوں گا ان سے محبت کروں گا اپنی توجہات کائنِ مرکز بناتے رکھوں گا یہ ایمان لانے والے ہیں کوئی کافر بڑے سے بڑا مالدار بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا وہ ان کے رب سے ملنے والے ہیں یاد رکھو اے میری خوم کے لوگ کافروں سے خطاب کر رہے ہیں اے میری خوم کے لوگ تم جاہل لوگ ہو تمہیں حقیقت قائم نہیں ہے تم مال کو دیکھ رہے ہو آج بھی کتنے لوگ ہیں جو مالدار ہوتا ہے اس کی جی حضوری کرتے ہیں اگرچہ کہ وہ شریعت کی خلاف زندگی گزار رہا ہوتا ہے اگرچہ کہ وہ داڑی مونتا ہے اگرچہ کہ وہ نماز کا پابند نہیں اگرچہ کہ وہ جھوڑ بولتا ہے اگرچہ کہ وہ لوگوں کی جائدادوں پر ناجائز خبزہ جمعے ہوئے ہیں اگرچہ کہ اس نے حلال اور حرام کی تمیز کیے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ اکھٹا کر لیا ہے دھنوان بن بیٹھا ہے مالدار بن بیٹھا ہے کتنے لوگ ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مالدار بنا ہے تو کیسے مال کے ذریعے یہ مالدار بنا ہے کیا مال اس کے پاس کیسا مال ہے جس نے اسے مالدار بنایا ہے یہ نہیں دیکھتے حلال مال ہے اس کے پاس حرام مال ہے یہ نہیں دیکھتے دیکھتے یہ ہے کہ مالدار ہے کیا بس اسے لوٹ کرو یہ چشتی نظامیوں کا تاریخہ نہیں ہے یہ آمینیوں کا تاریخہ نہیں ہے یہ سنیوں کا تاریخہ نہیں ہے یہ یا غوث یا خاجہ کہنے والوں کا تاریخہ نہیں ہے مال مت دیکھو اصول اللہ کا عشق دیکھو مال کیا دیکھتے ہو یہ چلتی پھرتی چھاؤں ہے حکیم اجمل خان صاحب تہلی کے حکیم مشہور وہ کہتے ہیں ایک چلتی پھرتی چھاؤں نظر آئی کائنات ایک چلتی پھرتی چھاؤں نظر آئی کائنات دیکھا جہاں کو دور جہاں تک نظر گئی تو حرزہ کرنا تھا وَمَا نَبِ تَعْرِذِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمُ مُلَاقُ رَبِّهِمُ وَلَاكِنِّيَا رَاكُمْ خَوْمًا تَجْحَلُونَ تو جو جاہل ہے کون جاہل ہے جس کے پاس بی اے کی ڈگری نہیں ہے یمے کی ڈگری نہیں ہے یا بی اے سی کی ڈگری نہیں ہے ڈاکٹری کی ڈگری نہیں ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں ہے وہ جاہل نہیں جو اللہ والوں کو ایمان والوں کی خطر نہ کرے وہ جاہل ہے جو اللہ کے انبیاء کو اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ جاہل ہے جو ایمان نہیں رکھتا وہ جاہل ہے وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْسُرُونِي مِنَ اللَّهِ اِن تَرَتُّهُمُ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے یہ نادار ہیں یہ مالداروں میں بیٹھنے اٹھنے مالداروں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ان کے ہم نشین نہیں بن سکتے یہ غریب لوگ ہیں ان کو مالدار دنیا دار ذرپرست ان کو حقیر سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت بلند ہے ان کا کردار بہت اجلا ہے ان کا کیاریکٹر بہت خوبصورت ہے ان کا ایمان بڑا چمکنے والا ہے بڑا پیارا ہے بڑا حسین ہے ان کا آخری دا بڑا جنمگا رہا ہے تو حضرت نوح فرماتے ہیں کہ میں تم کو دیکھ کر تم میرے ماننے والے غریبوں کو حقیر سمجھ رہے ہو اس لئے کیا میں ان غریبوں کو چھوڑ دوں کہہ دوں کہ چلے جاؤ میرے پاس سے دور ہو جاؤ نہیں میں ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا اپنے خرب سے دور نہیں کر سکتا اور اے میری خوم ان کی خوم کے کافروں سے کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اے میری خوم کون اللہ سے مجھے اللہ کے عذاب سے مجھے بچائے گا اگر میں ان مسلمانوں کو اپنے پاس سے دور جدا کروں سبحان اللہ ان تردتم افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے حضرت نوح علیہ السلام کا خطبہ ہے جاری ہے اپنی خوم کے کفار سے کہہ رہے ہیں وَلَا أَخُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ میں یہ نہیں کہتا تم سے ہے میری خوم کہ میرے پاس اللہ کے خزینے ہیں اللہ کے خزانے ہیں اللہ کے ٹریجرز فرین وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے وَلَا أَخُولُ اِنِّ مَلَكِ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں وَلَا أَخُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِ عَيُنُكُمْ لَنْ يُوْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اور میں ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی نہیں کہتا جن کو تم زلیل سمجھ رہے ہو کمینے سمجھ رہے ہو حقیر سمجھ رہے ہو حیج سمجھ رہے ہو پوچھ سمجھ رہے ہو میں ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوبی نہیں دے گا بھلائی نہیں دے گا خیر نہیں دے گا اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں میرے ساتھ جو ہیں ان کے دلوں میں کیا بات ہے اگر میں ان کو اپنے پاس سے دور کر دوں اور یہ کہوں کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا ان کی مدد نہیں کرے گا ان کی نسرت نہیں کرے گا تو میں اس وقت ظالم ہو جاؤں گا اگر میں ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہ نہ کروں یہ خطبہ حضرت نوح علیہ السلام کا سنا یہ تقریر نوح علیہ السلام کی سنی ہدایل بھری تقریر خوم نے کیا کہا خالو یا نوح خد جادلتنا کافروں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا تقریر کر رہے ہیں نصیت کر رہے ہیں کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے پیغام حق سنایا وہ سن کر انہوں نے کچھ کہا اس بات کی تردید کی نوح علیہ السلام مانا تو کیا چاہہہہہہ assassس ڈے��etti ساستήσ enemies موسیقی